بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلپ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ اس لحاظ سے کہ ہم روزانہ جب سو کے اڑتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب نیسے بیدار ہو تو تین دفعہ ناک میں پانی ڈالو تاکہ ناک کی گندگی صاف ہو جائے اور پھر فرماتے ہیں سونے کے بعد اٹھو تو اس وقت تک کسی برطن کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح تین مرتبہ دھو نہ لو کیوں دھویں اس کی بھی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمائی کی کیونکہ تم میں کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ رات کو تمہارا ہاتھ کہاں کہاں لگا تھا یعنی انسان سوتے وقت اس کا ہاتھ کہاں جاتا ہے اس کو خبر نہیں ہوتی لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اٹھے تو دھوئے ناک میں پانی ڈالے اور پھر وہ ساری روایتیں کہ کس طرح سے مسواک یعنی آج کا دور ہے برش کرے اپنے داتوں کو صاف کرے اس کے بعد کوئی کھانے والی چیز تناول فرمائے اور ایک اور حدیث میں آپ اس طرح فرماتے ہیں کوئی شخص آلودہ ہاتھوں کے ساتھ یعنی ہاتھ اگر گندہ ہے تو اس کے ساتھ نہ سوئے کیونکہ اگر کسی نے ایسا کیا تو شیطان دھوکہ دیتا ہے اور وہ شخص بعد میں اپنے آپ کی ملامت کرتا ہے دیکھیں ہاتھ اگر گندہ ہوگا پتہ نہیں وہ کہیں سونے میں موہ میں چلا گیا تو ایک گندگی پیت میں جائے گی پھر بیماری پیدا ہوگی یعنی بہت سی چیزیں اس کے ذریعے ہو سکتی ہیں لہٰذا ہاتھ گندہ ہے تو اس کو دھو کر کے سوئیں سو کر کے اٹھیں تو ناک میں پانی ڈالیں ناک صاف کریں دانس صاف کریں ہاتھوں کو دھویں اس کے بعد برطن چھویں اس کے بعد اپنے یعنی صبح کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ جب دسترخان بشتا ہے تو ایک سماج میں بڑی غلط چیز ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ ہم یعنی لپک پڑھتے ہیں جو ہم سے تھوڑا دور کوئی چیز رکھی ہوئی بھئی اس کو لا وزرہ ارے وزرہ وہ آگے بڑھا دو اور ایسا کر دو ایسا کر دو جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی دسترخان بچھے تو اس پر اس چیز کو کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے یعنی تمہارے سامنے جو چیز ہے اس کو کھانا شروع کرو اور پھر فرماتے ہیں اور دوسروں سے پہلے غزہ پر لپک نہ پڑو کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر نہیں لیں گے تو ختم ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو فرماتے ہیں کہ دوسروں سے پہلے غزہ پر لپک نہ پڑو کیونکہ برکت سکون سے کھانے میں آتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب دسترخان بچھے تو ہمارے سامنے جو چیز ہے اس کو شروع کریں انشاءاللہ جو چیز دور ہیں وہ بھی آپ تک آئیں گی اور دوسروں سے پہلے اور ایسے نہ لپک پڑیں کہ دیکھنے والوں کو بھی عجیب سا لگے لہٰذا جب بھی دسترخان بچھے ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے یہ یاد رہے کہ ہمارے اوپر بہت سے لوگوں کی نظر رہتی ہے کون کیسے کھا رہا ہے آداب ہیں دسترخان پر بیٹھنے کے کھانے کے جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سماج میں بہت سے لوگ محبت سے پیش آتے ہیں لیکن وہیں بہت سے لوگ محبت سے پیش نہیں آتے ان کا اخلاق ان کے بات کرنے کا انداز ہی ایک الگ سا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ کھچاؤ اور محبت نہیں پیدا ہوتی جبکہ خوبصورت اخلاق کے سلسلے سے بہت زیادہ حدیثیں ہیں اس کی اہمیت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن حسن خلق سے بہتر انسان کے نام آمال میں کوئی چیز نہ ہوگی اب ذرا سوچئے قیامت ہو نام آمال ہو اس میں سب سے بہتر چیز اگر حضور فرما رہا ہے تو انسان کا اچھا اخلاق لہذا ہمیں اس پر پریکٹس کرنا پڑے گی کہ ہمیں اپنے اخلاق کو کیسے ہم اچھا بنائیں اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ترازو عمل میں حسن خلق بہت وزنی چیز ہوگی لہذا ہمیں اگر اپنے آمال میں وزن چاہیے تو اپنے اخلاق کو اچھا کرنا پڑے گا ہمیں لوگوں سے محبت سے جھوک کر کے ایک محبت کے ساتھ ملنا پڑے گا وہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مومن واجبات کی ادائیگی کے بعد کوئی بھی عمل حسن خلق سے برتر بارگاہ خداوند عالم میں پیش نہیں کرتا یعنی واجبات کے بعد اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی بہت اچھی چیز ہے تو وہ آپ کا اچھا اخلاق ہے لوگوں سے محبت سے ملنا لوگوں کو گلے لگانا لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کو تاہیوں کو غلطیوں کو معاف کرنا اور ایک اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا والسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میری ایک بیٹی تھی اسے پالا جب وہ بالغ ہو گئی تو اسے لباس پہنایا اور زیور سے آراستہ کیا اور ایک کوئے میں ڈال دیا بیٹی سے جو میں نے آخری بات سنی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بابا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے اس گناہ کا کوئی کفارہ ہے یعنی یہ انسان گناہ تو کر چکا تھا مگر اب شرمندہ تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تیری ماں زندہ ہے اس نے جواب دیا نہیں آپ نے پوچھا کیا تیری خالہ زندہ ہے اس نے جواب دیا ہاں فرمایا بس تو اپنی خالہ سے نیکی کر بے شک وہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے خالہ سے نیکی کرو تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اس مختصر سی کلپ کو بنانے کا خاص مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنی خالہ کا بھی احترام اور ان کی خدمت کرنی چاہیے مگر یہی پر یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب خالہ کی خدمت سے گناہ مٹتے ہیں تو سوچئے ماں کی اگر خدمت بہت زیادہ کی جائے تو کیا مقام ہوگا اور دوسری بات یہ کہ آج سماج میں رشتے داریاں ٹوٹ رہی ہیں خالہ بھانجے سے بھتیجے سے باپ بیٹے سے وغیرہ وغیرہ اس چھوٹی سی کلپ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اپنی خالہ سے محبت کرنا چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے و السلام علیکم و رحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کے پاس نہ ہو تو انسان خوشحال نہیں ہو سکتا انہی میں سے پہلی جو چیز ہے وہ صحت و سلامتی ہے یعنی انسان کی اگر صحت ہے وہ سلامتی کے ساتھ ہے تب ہی وہ انسان خوشحال ہو سکتا ہے کیونکہ پھر امام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں سلامتی چھپی ہوئی نعمت ہے جب یہ نعمت ہوتی ہے تو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تو انسان کو یاد آتی ہے یعنی آپ سوچئے آپ جوانی میں دور بھاگ بھاری چیزوں کو اٹھانا یہاں جانا وہاں جانا یعنی کتنے کام انسان کر لیتا ہے لیکن جب یہی صحت ہم سے چھن جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے اور ہمیں وہ پرانے دن یاد آتے ہیں کہ ہم تو یہ کام کر لیا کرتے تھے ہمیں اتنا چل لیا کرتے تھے ہمیں اتنے منزلیں چڑھا کرتے تھے ہم یہ کام کر لیا کرتے تھے مگر ہاں ہم نہیں کر پا رہے ہیں امام اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی صحت اور سلامتی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ جب وہ انسان کے پاس ہوتی ہے تو اس کا یعنی احساس نہیں ہوتا جب وہ چھن جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے لہذا ہمیں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کتنے بجے اٹھنا ہے کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے یہ ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے و السلام علیکم و رحمت اللہ سیکسٹی ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں کی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ عادی ہوتے ہیں جھوٹ بولے کے بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن جب بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر ستر ہزار فرشتے لانت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں جھوٹ بولنے کے سلسلے میں قرآن مجید کے سورہ نحل کی آیت نمبر 105 کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے جھوٹ بہتان تو بس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے لیجئے اور بڑی بات کہ خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ایسے شخص ہی جھوٹ بولتے خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں والسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو کسی نہ کسی حد تک زنا کا ارتکاب نہ کرتا ہو آنکھ کا زنا یہ ہے کہ بری نظر سے دیکھا جائے ہوٹوں کا زنا یہ ہے کہ بوسا لیا جائے اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ نامحرم عورتوں کو چھو لیا جائے لہٰذا آپ کے خدمت میں سورہ نور کی آیت نمبر تیس کے جس میں ارشاد ہو رہا ہے اے رسول مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے یقینا خوب واقف ہے آج کی اس کلپ کا مقصد یہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ محرم لوگوں پر نظر نہ اٹھائیں بلکہ نظروں کو جھکا کے رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ